بسم اللہ وحبان درائی پیارے سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کا ہمارا جو نیا ٹاپک ہے وہ اگین ڈی ایچ لارنس کے اوپر ہی ہے ڈی ایچ لارنس کے ایسے موڈن ایسے کی طرف آجم مانے لگے ہیں یہ بھی اسوسیہ ڈگری پروگرام ہی کا لیکچر ہے اس کے پر ایکارڈ کی گیڈیو ہے اسوسیہ ڈگری پروگرام پارٹ ٹو کہیے موڈن ایسے ویسلنگ آب ورڈز ویسلنگ آب ورڈز جو ہے بیسیکلی وہ کمپیریزن ہے کنٹراسٹ ہے دو سیزنز کا دو موسم جو ہے جو موسم جو ہے انہیں ڈی ایچ لارنس نے کنٹراسٹ کی شکل میں جو ہے وہ پیش کی ہے دکھایا ہے کہ کس طرح ونٹر جو ہے وہ اپنی افادیت رکھتا ہے اور کس طرح جو سپرنگ ہے وہ اپنی افادیت رکھتا ہے دونوں کی افادیت ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے ایک ڈیٹھ کی طرف لے جاتا ہے ایک جو ہے وہ زندگی کی طرف لے جاتا ہے ایک میں ڈیٹھ نظر آتی ہے سردی پڑتی ہے ہر چیز فروسٹی ہو جاتی ہے ہر چیز سردی کی وجہ سے سکڑ جاتی ہے مر جاتی ہے پرندے مرے پڑے ہوتے ہیں انسان جو ہے وہ بھی اندھ مڑے پڑے چھپے ہوئے ہوتے ہیں باہر ہی نکلتے ہیں یہ ویٹر کا افیکٹ ہے سیم ایسے ہی سپرنگ جو سیزن ہے اس کا اپنا اثر ہے وہ اثر خوشیوں سے بڑا ہوگا زندگی کی نمو ہے اس میں پائی جاتی ہے پودے کھل رہے ہیں کمپلے پھوٹ رہی ہیں پرندے چہچہا رہے ہیں ڈالیاں لہلہا رہی ہوتی ہیں خوشبویں ہوا کو موتر کر رہی ہوتی ہیں زندگی کے جو رنگ ہیں وہ اصل شکل لے کے اپنا اصل کلر کے ساتھ انسانوں کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں انسان خود ادھر رنگوں میں آ کے اس رنگوں رنگین دنیا میں جو سپرنگ سیزن جو ہے اس میں آ کے دیکھتا ہے کہ واقعی سپرنگ سیزن جو ہے وہ کتنا خوش نمہ خوبصورت دل کش اور دل نشین جو ہے موسم ہے یہی وجہ ہے کہ اسے زندگی کے ساتھ تقویت دے دی گئی ہے زندگی کے ساتھ سیمبل لائز کر دیا گیا ہے اور ونٹر کو موت کے ساتھ ڈیتھ کے ساتھ ایکٹیوٹیز جو ہے وہ کام ہو جاتی ہیں سپرنگ سیزن میں ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں انسان کی بھی اور جانوروں کی بھی اور پرندوں کی بھی آپ دیکھیں تقریباً بہت سارے جانور پرندے جو ہے وہ سپرنگ سیزن میں کرتے ہیں کیوں سیمبل لائز بنا دیا گیا ہے تو یہی چیز ہے اب یہاں موسم جو ہے دو طرح کے موسم ہے ڈی ایچ لارنس نے جو دونوں طرح کے موسم کو آپ اس میں مقابلہ کروا کے دکھایا گیا ہے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے اور دونوں جو ہے اپنے رنگ میں بڑے خوبصورت ہیں دونوں کی اپنی کلرنگ ہے وہ کلرنگ آپ نے خود جج کرتی ہیں ونٹر ہے بہت خوبصورت ہے سپرنگ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے سو ویسلنگ آف برڈز پرندوں کا سیٹ گیاں بجانا پرندوں کا خوشیاں منانا پرندوں کا ہواوں میں ہونا جوزنا نیچر ہے تو ایسے پویٹ ایسے رائٹر ایسے ڈراماٹیسٹ جو ہوتے ہیں ایسے پلی رائٹ جو ہوتے ہیں انہیں ہم موسٹلی پویٹ آف نیچر کہہ دیتے ہیں رائٹر آف نیچر ہو دیتے ہیں جو نیچر کے آسپیکٹس کو زیادہ ڈیل کرتے ہیں عام بندہ جو ہوتا ہے اس کی نظر کچھ اور ہوتی ہے لیکن ایک پویٹ جہاں ایک رائٹر جو ہے اس کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے میرے جیسا بندہ جو ہے وہ کسی جگہ سے گزر رہا ہے جیل کنارے جتنے مرضی خوبصور پھول لگے ہوئے ہیں جتنے مرضی پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں وہ انہیں دیکھے گا پکڑے گا میں بھی توڑ دیں لیکن وہیں سے اسی جگہ سے ایک پویٹ ایک رائٹر گزر رہا ہے یا پھر ایک ایسا بندہ جس میں سینس آف ججمنٹ جمالیاتی حس پائی جاتی ہے وہ گزرے گا تو اسے توڑے گا نہیں حالی اسے دیکھے گئے نہیں اس کے پر دو تین پیج کی پوائم لگنا لے گا اس کی خوبصورتی کے پر اس کی دلکشی کے پر اس کے اٹھنے بیٹھنے کے اپر ہوا کے جنپوں سے ادھر 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 سے ادھر آنے کے اپر پوری تفصیل پیان کر دی جائے گی یہ فرق پڑ جاتا ہے عام آدمی ایک کامن مین میرے جیسا بندہ جو ہے اس کی ورکنگ میں اور ایک اہل نظر جو بند ہے جو پڑا لکھا زیادہ بند ہے جو ایک اچھی نگاہ رکھتا ہے جو اچھی قابلیت رکھتا ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے جو وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے بیان کر دیتا ہے اچھی قابلیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو میں نے مومن لیکچن میں یہ بات کی ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے اچھی قابلیت کے ساتھ اچھے رنگ کے ساتھ نیو نیس کے ساتھ پیش کی جائے گی وہ چیز آپ کو پسند آئے گی وہ چیز آپ کے ہاں اچھی لگی جائے گی وہ چیز آپ لوگ جو ہیں اسے پناو گئے یہ قدرت کا کمال ہے باقی قدرت خود بہت خوبصورت ہے اس کے رنگ ساری بڑے خوبصورت ہے اس کی کیا بات ہے اکبال کہتا ہے میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسنِ معنی کو میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسنِ معنی کو کہ فطرت خود بہت کرتی ہے لالے کی ہی نہ بنی حقیقت ہے یہ